کہانی کے شروع ہوتا ہے ہم ایک آدمی کو کارڈ سے نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں جیسے ہی وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے کسی نے اس پر حملہ کر دیا اور وہ مارا گیا اس مرنے والے آدمی کی بیٹی دروازہ کھولنے اپنے والد کے انتظار میں تھی اور وہ اپنے والد کے ہوتے ہوئے اس قتل کو دیکھ لیتی ہے اور ساتھی قاتل کو بھی یہ دیکھ کر قاتل جس کا نام جکو ہے اسے بہت برا لگتا ہے منظر کٹ کر کے اجانک سوتے ہیں جکو کی آنکھ کھلتی ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کا خواب تھا جب سے اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا اس دن کے بعد سے آج تک یہ واقعہ اس کا خواب میں آ رہا ہے اس لیے وہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگا منظر کٹ کر کے ہم ٹیما نامی ایک سیاستدان کو دیکھتے ہیں اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنے ملک کے فوج کو بھی اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے حالکہ وہ ابھی صدر نہیں تھا لیکن الیکشن میں کھڑا ہوا ہے ٹیما کو یہ بات پتا چلی تھی کہ اس کے سالے کرتوتوں کا ثبوت جانی کے پاس ہے جو پہلے کبھی اسی کے لیے کام کرتا تھا لیکن اب اس کے لیے خطرہ بن چکا تھا وہ اس بات کے خبر نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کو دیتا ہے اور وہاں کے سینئر افسر موقع جانی کو کسی بھی حالت میں زندہ یا مردہ پکڑنے کا حکم دیتا ہے موقع سپاہی کو وہ جانی کے گھر بھیجتی ہے لیکن وہاں انہیں جانی نہیں ملتا وہ پریشان ہو کر جیمنائی کے پاس جاتی ہے جو ان کے آئی ٹی دپارٹمنٹ میں کام کرتی تھی وہ جیمنائی سے کہتی ہے کہ شہر کے تمام سی سی ٹی وی کیمروں کا استعمال کرتے ہوئے مجھے ابھی کے ابھی جانی کی لوکیشن چاہیے وہ اپنے کام میں لگ جاتی ہے اور منظر کٹ کر کے ہمیں آخر جانی کو دکھایا جاتا ہے جس کی پیچھے بہت سے لوگ پڑے ہوئے ہیں وہ اس وقت ایک ہوتل کے کمرے میں ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ ٹیما اس کی پیچھے پڑا ہوا ہے اس لئے اس نے ایک ریپورٹر کو کال کی ایک ایسے ریپورٹر کو جو ٹیما کا دشمن تھا کیونکہ ٹیما کی وجہ سے اس کا کریئر تباہ ہوا تھا کال پر جانی اس اینگر کو کہتا ہے کہ اگر تم ٹیما سے بدل لنا چاہتے ہو تو پھر یہی موقع ہے تمہارے پاس میرے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت ہے جب ہمیں کچھ فائلیں بھیج رہا ہوں انہیں اپنے جان سے بدہ سنبھال کر رکھنا اس کے بعد ہم دوبارہ جکو سے ملتے ہیں جو اپنی فیملی کو لے کر بہار نکلا تھا انہوں نے اپنے بیٹے کو سکول چھوڑا پھر وہ اپنی فیملی کو لے کر مارکٹ آ گیا یہ ایک خوشحال فیملی نظر آ رہی تھی جکو بھی کام پر آ گیا جب ہمیں معلوم ہوا کہ وہ تو نورمل فی زندگی یعنی بائیک رپیرنگ شاک کے لیے کام کرتا ہے یہاں آفس میں جیمنائی نے بھی جانی کی لوکیشن کو ٹریس کر لیا تھا اور ٹریس کرتے ہی سپاہی اس کو پکڑنے کے لیے اس کی ہوتل جا پہنچے جانی جیسے ہی سپاہیوں کو نوٹس کرتا ہے تو فوراں اپنے کار کو لے کر وہاں سے بھاگ نکلتا ہے سپاہی بھی اس کی پیچھے لگ جاتے ہیں وہ اسے شوٹ بھی کر سکتے تھے لیکن مکو نے انہیں منع کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں جانی کو زندہ پکڑنا ہے اور اس کے پاس موجود تمام ثبوتوں کو تباہ کرنا ہے جانی اس وقت جکو کے پاس آیا تھا پہلے وقت میں وہ جانی کا پارٹنر ہوا کرتا تھا لیکن آخری مرتبہ اس نے جانی کے لیے ایک آدمی کو مارا اور اسے مرتا ہوا اس کی بیٹی نے دیکھ لیا تب کے بعد سے جکو نے ہر برا کام چھوڑ دیا تھا لوگوں کی نظر میں بے شک ان کا کام برا تھا لیکن حقیقا یہ تھی کہ ان کا کام برا نہیں تھا یہ لوگ ٹیما کے خلاف لڑ رہے تھے کیونکہ طاقت میں ہونے کی وجہ سے اس کے خلاف کوئی بات نہیں کر پاتا تھا جکو جانی کی ایک بات سننے کو تیار نہیں تھا لیکن یہاں جانی اسے کہتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے اس مشن کو پورا کرنے کا جس نے ہمیں شروع کیا تھا جکو صاف منا کر دیتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو وہ میری فیملی کے پیچھے پڑ جائیں گے تو اب جانی کہتا ہے کہ یہ مشن تمہاری فیملی پر زیادہ ضروری ہے اور جن لوگوں کی تم بات کر رہے ہیں وہ بھی تمہیں دیکھ رہے ہیں جانی جکو کو گلے لگا کے کہتا ہے کہ تم میری آخری امید ہو وہ ایک خفیہ ڈیوائز جکو کی جیب میں ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کینسر کی آخری سٹیج پر ہوں مخبط یہ کام نہیں کر سکتا اور اب تمہیں یہ کام کرنا ہوگا اس کے بعد جانی باہر نکلتا ہے اور اپنی کار میں بیٹھ کر تیزی سے کار چلانے لگتا ہے سپاہی بھی تیزی سے اس کی کار کا پیچھا کر رہے تھے جانی کار چلاتے ہوئے ایک ٹوٹے وے پل کے پاس پہنچ جاتا ہے کار سے نکل کے وہ پل کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے اس سے پہلے کہ لوگ اس سے کوئی سوال کرتے وہ یہاں سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لیتا ہے اس کا مرنا سیکیورٹی ایجنسی کے اندر جیمنائی بھی دیکھ چکی تھی وہ یہ دیکھ کر وہ صدمے میں آگئی اس کے چہرے پہ ساپ ظاہر ہو رہا تھا کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بظاہر وہ سیکیورٹی ایجنسی میں تھی لیکن وہ جانی کے گروپ کے ساتھ کام کرتی تھی اور جانی کے مرنے سے اسے بہت دکھ ہوا تھا یہاں اس کی لیڈر موقع اسے جاکو کو تلاش کرنے کا کہتی ہے جو اس وقت مارکٹ میں گیا ہوا تھا جب اسے اپنی بیوی مارکٹ میں نظر نہیں آتی تو وہ اسے کال کر کے بتاتا ہے کہ دو چار دن کے لیے کہیں جا رہا ہے اور جلدی واپس آ جائے گا یہ کہنے کے بعد وہ ائرپورٹ جاتا ہے اور وہاں کے لوکر سے کچھ چیز چراتا ہے یہاں جیمنائی نے اسے ٹریس کر لیا اور اس کے پیچھے سپاہی بھیج دیا سپاہی اسی وحی سے گرفتار کر لیتے ہیں اور اسے کمرے میں لے جاتے ہیں وہ زبدستی اس سے کچھ پوچھ گچ کر رہے تھے لیکن تب جکو نے انہیں الٹا ہی بار کر کے اپنے آپ کو ان سے چھڑوا لیا جکو وہ پیدل چلتا ہو وہ اپنی بائک شوپ پر آتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بھائی کے ذریعے کوئی سے ٹریس کر لے ائرپورٹ سے جو اسے سامان ملا تھا اس میں ایک نقشہ تھا اور نقشے پر ایک نشان بنا تھا یعنی اس کا مطلب تھا کہ یہاں پر جکو کو جانا تھا وہ اب اس شوپ سے ایک نئی بائک لیتا ہے اور اپنا سفر شروع کرتا ہے یہاں پر جب جمنای جکو کو ٹریس نہیں کر پاتی تو موکو اسے اس کی لیڈر فیملی کو اغوا کروا لیتی ہے جکو کی بیوی سے یہ لوگ تفتیش کر رہے تھے کہ جکو اور جانی کا کیا تعلق تھا لیکن جکو کی بیوی اس کے ماضی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی جب اسے جکو کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ملتی تو میٹیمہ موکو اپنے گھر بلاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم نے جکو کو پکر کر اس سے سچائی نہیں نکالی کہ ان کا آگے کا پلان کیا ہے اور ان کے پاس میرے خلاف کون کون سے ثبوت ہیں تو دیکھ لینا میں بھی تمہارے والد کے سچائی سب کو بتا دوں گا وہ سے اس کے والد کے خلاف کچھ ثبوت دکھاتا ہے جب سفیت اور سیہا لوگوں کے درمیان جنگ چھڑی تھی تو موکو کے والد خفیہ طور پر لحصیت لوگوں کا ساتھ دے رہے تھے جس سے انہیں پیسے ملے تھے اب آدھے رات میں جکو کو جمنای کو کال کرتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ اب آگے کا کیا پلان ہے جانی مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کر رہا تو جواب میں جمنای بتاتی ہے کہ وہ مر چکا ہے یہ سن کر وہ بھی دکھ سے پاگل ہو جاتا ہے کیونکہ جکو کے لیے وہ ایک فیملی کی طرح تھا جانی نے بلکل اسے ایک باپ کی طرح پالا تھا یہاں پر جمنای نے اسے ایک اور بری خبر دی کہ ماؤن نے اس کی فیملی کو ہوا کر لیا ہے یہ سن کر جمنای کہتا ہے کہ میں فوراں واپس آ رہا ہوں جواب میں جمنای کہتی ہے کہ نہیں تو ابتہ مشن پورا کرو یہاں کے سارے ستحال میں سمحال لوں گی میں نے کسی طرح یہاں سے نکال لوں گی اگلے دن جکو کو یہ خبر ملتی ہے کہ جکو اپنے ورکشاپ سے ایک بائک چوری کر کے بھاگا تھا اس سے میں وہ نیوز ممبر میں ایک بائک چور کے نام کا اشتہار دے دیتی ہے اب جکو جیسے ہی فیول ڈالوانے کے لیے رکھتا ہے تو وہاں کے فیول اسٹیشن کے مالک جکو کو پہچان لیتی ہے وہ جکو کا پیچھا تو نہیں کرتی لیکن سیکیورٹی ایجنسی کو کال کر کے اس کے بارے میں خبر دے دیتی ہے دوسری طرف سیکیورٹی ایجنسی کے اندر جمنائی جکو کی بیوی کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ گھبراو ماں ملے جکو نے بھیجا ہے اور میں تمہیں یہاں سے باہر نکال لوں گی ابھی وہ یہ بات کر کے باہر نکلی تھی کہ اس سے پتا چلا کہ اس کی یہ ساری باتیں ایک دوسری نے سن لی ہے وہ اپنے باس کو جا کر سب سج بتا دیتی ہے اور باس جمنائی کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیتی ہے آفیسر نے جب اسے گرفتار رکھ کے لے جا رہے تھے تو راستے میں جمنائی اپنی ہتھکڑیاں توڑ کر ان پر حملہ کر دیتی ہے اور جکو کی بیوی کے کمرے میں آ کر کہتی ہے کہ تیزی سے بھاگو میرے پیچھے نہیں تو یہاں رہ جاؤ گی بھاگتے ہوئے وہ جکو کی بیوی کو ایک ٹریڈس تک لے کر آتی ہے جہاں سے نیچے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا وہ ایک زیرت آمیر علاقہ تھا جہاں پر جمنائی نے خود چھلانگ لگا دی اور جکو کی بیوی کو بھی چھلانگ لگانے کو کہا وہ ڈر رہی تھی لیکن اگر وہ چھلانگ نہ لگاتی تو پھر بھی ماری جاتی اس لئے ڈرتے ہوئے وہ چھلانگ لگا دیتی ہے لیکن صحیح طریقہ سے چھلانگ نہ لگانے کی وجہ سے وہ نیچے پسل جاتی ہے جمنائی نے اسے بچانے کی کوشش بھی کی لیکن وہ مر جاتی ہے دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ جکو کو پکڑنے کے لیے بہت سارے سپاہی اس کے راستے میں کھڑے تھے دور سے آتا ہوا جکو یہ دیکھ چکا تھا اور جان گیا تھا کہ یہ سپاہی اس کے پیچھے پیچھے گئے ہیں وہ اپنے بائک مورتا نہیں اور نہ ہی رکھتا ہے بلکہ وہ دور سے آتے ہوئے ایک آئل کنٹینر کو نوٹس کر لیتا ہے اس پر شوٹ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہاں ایک بہت بڑا تھمکہ ہوتا ہے اور تمام سپاہی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں ایسے موقع پاتے جکو کو یہاں سے بائک نکال کر لے جانے کا مل جاتا ہے ٹائگر جو کہ اس مشن کا ہیٹ تھا جیسے جکو کو ہر حال میں پکڑنا تھا وہ ہیلیکوپٹر کے ذریعے اب اس کا پیچھا کرنے لگا تھا اس لئے جکو کو اپنی بائک روک لیتی ہے اور جیسے ہی ہیلیکوپٹر اس کی طرف مرتا ہے تو وہ ہیلیکوپٹر پر بار بار گولیاں برسا کر اس کا نقصان پہ جا دیتا ہے اب شام ہو چکی تھی اور اسے کہیں رکنا تھا اس نے اپنے بائک جھاڑیوں میں چھپائی اور خود کے لیے کوئی نہ کوئی رہنے کے جگہ رانچ کرنے لگ اور تب ہی اسے ایک ہیلیکوپٹر نظار آیا اور اسے معلوم ہو کہ ٹائگر کے لوگ یعنی وہ ساری سپائی یہی قریبی چھاؤنی لگا کر بیٹھے ہیں پھر حال کے لیے تو وہ چھپ ہو جاتا ہے لیکن رات میں وہ موقع پاتا ہی اس چھاؤنی پر حملہ کر دیتا ہے اور موجود تمام سپائیوں کو مار ڈالتا ہے یہاں جو بچا تھا وہ ٹائگر تھا یعنی ان سب کا لیڈر جیتنی ہلچرز ان کے جاگ اٹھا یہاں اس کے اور جکو کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے پہلے تو جکو اسے بہت مارتا ہے لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا کہ ٹائگر اس پر بھاری پڑ گیا یہاں تھا کہ ٹائگر نے اس کے پیٹ میں جکو اسے وار کر کے اسے زخمی بھی کر دیا لیکن جکو ہار مرنے والا نہیں تھا وہ اپنے اوپر کابو پاتا ہے اپنے ساری طاقت جمع کرتے ہوئے ٹائگر کو اٹھا کر دور پھیک دیتا ہے جس سے اب وہ زخمی ہو گیا تھا جکو نے ٹائگر کو مارا نہیں بلکہ اسے چھوڑ کر جلدی سے ہیلیکوپٹرے کی طرف بڑھ گن پوائنٹ پر پائلٹ کو لے کر وہاں سے اڑ گئے اب جہاں اسے جانا تھا وہاں سے کچھ دوری پوسٹ نے ہیلیکوپٹرہ کو رکھوایا اور پائلٹ کا شکریہ دا کر کے جانے لگا وہ اتنا زخمی تھا کہ اسے چلا بھی نہیں جا رہا تھا تھوڑا ہی چلنے پہ وہ بہت شکر گر گئے اور وہاں کے قریبے لوگوں نے اسے فصلوں میں سے اٹھایا وہ سے اپنے ساتھ لے گئے ہیں اصل میں یہ لوگ بھی اسی گروپ کے لوگ تھے جو اس کا علاج کرتے ہیں اور ایک دو دن میں جکو بھی ٹھیک ہو جاتا ہے پھر یہ لوگ اسے ایک خاص جگہ پہ لے جاتے ہیں جہاں اس کے لئے کچھ سامان نکھا ہوا تھا وہ جگہ کھوڑ کر وہاں سے جب سامان باہر نکالتے ہیں تو وہ ایک تجوری تھی جیسے بہت سارے پیسے اور مشن کے لئے باقی معلومات رکھی ہوئی تھی اس کے اندر میٹیمہ کے خلاف ثبوت بھی تھے یہ سب چیزیں لینے کے بعد گاؤں والے اس سے ایک نیزہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو تم اب تا مشن پورا کر کے آنا جگہ کھو مشن کے لئے آگے بڑی رہا تھا کہ اسے جامنائی کا فون آیا اصل میں جامنائی کے فون سے مو اس سے بات کر رہی تھی وہ اسے دھمکاتی ہے تمہارے پاس جو کچھ ثبوت ہے وہ مجھے دے دو جگہ اس کے بات کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ میری بیوی کہاں ہے اور وہ بتا دی ہے کہ تمہاری بیوی مر گئی یہ سنکا وہ غصے میں کال کارٹ دیتا ہے اب جگہ کھو نے اس آدمی سے رابطہ کیتا ہے جس سے اسے جانی نے ملنے کو کہا وہی ریپورٹر جس کی زندگی میٹی ماں نے برباد کی تھی جگہ اس ریپورٹر کو ملنے کے لئے بلاتا ہے اور اسے سارے ثبوت دے کر کہتا ہے کہ ان ثبوتوں کو ایکسپوس کرنے سے پہلے تمہیں میری مدد کرنی ہو تمہیں میرے بیٹے کو بچانا ہوگا اور ریپورٹر اس کی بات مان لیتا ہے یہ ریپورٹر پہلے جامنائی کا پتہ لگاتا ہے اور یہ سب لوگ جامنائی کے گھر چلے جاتے ہیں جو کہ جامنائی سے کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں بھروسہ کیا تھا لیکن تم نے میری فیملی کا خیال نہیں رکھا جواب میں وہ کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے جگو میں نے تمہاری پوری کوشش کی تھی لیکن اس وقت میری صورتحال میرے ہاتھ سے بہر باہر نکل گئی تھی جگو بھی جانتا تھا کہ ان سب کچھ میں جامنائی کی کوئی غلطی نہیں تھی وہ اسے کہتا ہے کہ اچھا ٹیک ہے میری بات سنو اب مجھے کسی بھی حال میں میری بیٹے کو بچانا ہے پتہ لگا وہ کہاں ہے جامنائی اب تلاش کرتی ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ جگو کا بیٹا میٹے ماں کے گھر پہ ہے رات کے اندھیرے میں جگو اب میٹے ماں کے گھر پہنچ چکا تھا اور اپنے بیٹے کو ریسکیو کرنے کے لیے بہر بہت سارے سیکیورٹی آفیسر سے بھی اس کا سامنا ہوا جنہوں نے اسے بڑی آرام اور خاموشی سے مار ڈالا تھا اس کے بعد وہ گھر کے اندر گھزا اور گن کی پچھلی سائٹ سے میٹے ماں کے سر پر ہٹ کرتے ہوئے اسے بھی بہوش کر کے بان دیا جب میٹے ماں کو ہوش آیا تو جگو نے اسے پوچھا کہ میرا بیٹا کہاں آئے اس سے پہلے کہ جگو میٹے ماں کو کچھ کہتا میٹے ماں نے اسے دھمکی دیتا ہے کہ اگر مجھے ایک خراج بھی آئی تو دیکھ لینا تمہارا بیٹا مارا جائے گا جگو اس کی بات سنتا ہے اور اس کے فون سے مو کو کال ملاتا ہے اور میٹے ماں سے کہتا ہے کہ اس نے کہو میرا بیٹا لے گا یہاں آئے میٹے ماں کیونکہ اس وقت بندہ ہوا تھا اس کی طاقت کچھ نہیں تھی تو اس نے مو کو ویسے ہی کرنے کو کہا جیسا جگو نے کہا تھا جتنی دیر یہ لوگ جگو کے بیٹے کا انتظار کر رہے تھے تب تک میٹے ماں نے اسے خریدنے کے بہت کوشش کر دی اسے لالج بھی دی کہ اسے زندہ چھوڑ دے لیکن جگو نے جواب یہ کہ نہیں میں تمہارے جیسے انسان کے ہاتھوں نہیں بھکوں گا تم نے اپنے ہی لوگوں کو دھوکہ دیا تمہاری وجہ سے ہم جیسے کتنے ہی لوگ بھوکے مر رہے ہیں اچانک انہیں بھاڑ سے گاڑی کے آواز سنائی دیتی ہے اور جگو کو پتہ رہتا ہے کہ اس کا بیٹا آ گیا یہ پتہ چلتا ہے کہ میٹے ماں نے اس کے ساتھ چلا گئی کی تھی اس نے وہاں بہت سارے سپائیوں کو بتا لیا تھا جنہیں ابھی بھی ٹائگر نامی سپائی لیڈ کر رہا تھا جگو وہاں زندہ چھوڑا آیا تھا جگو خود ایک تربیت آفتہ کمانڈر تھا اور زیادہ لوگوں سے لڑنے کی تربیت اسے پہلے ہی دی گئی تھی وہ بغیر وقت ضائع کیے انتے ہاتھ میں بندوق پکڑے سب کو مارتا چلا جاتا ہے اور آخر میں صرف ٹائگر بچ جاتا ہے اب ٹائگر سے لڑنے کے لئے جگو اپنے ہتھیار پھیک دیتا ہے اور ٹائگر بھی دونوں لڑتے ہیں اور آخر میں جگو ٹائگر کو مارنے ہی والا تھا لیکن اتنے میں مو اس کے بیٹے کو لے کے پیچھے سے آیا جاتی ہے اس کے بیٹے کو گن پوائنٹ پر رکھ کر جگو کو دھمکی دیتی ہے کہ ٹائگر کو چھوڑ دو اور وہ سارے دستیویزات میرے حوالے کر دے جو تمہارے پاس ہیں ورنہ میں تمہارے بیٹے کو گولی مار دوں گی اپنے بیٹے کا نام سنتے ہیں جگو بھی ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے یہ سنکر جگو کہتا ہے کہ دستیویزات اب میرے پاس نہیں ہے وہ کل پوری دنیا کے سامنے ہوں گے اسے دونوں میٹیما بھی آ جاتا ہے اسے سپاہیوں نے چھوڑا لیا تھا وہ مو اسے کہتا ہے کہ جگو کو مار دو اگر تم ثابت کرنا چاہتی ہو کہ تمہارا باپ ایک چور نہیں تھا مو کو یہ بات پہلے ہی پتا تھی کہ اگر کل میٹیما کے سارے خلاف ثبوت آگئے تو وہ ویسے ہی جیل جلا جائے گا تو بہتر یہی تھا کہ وہ کل کے وجہ آج ہی میٹیما کو مار دے وہاں میٹیما کو گولی مار دیتی ہے اور میٹیما کا قتل تو اس نے جگو کے سامنے کر دیا تھا اور جگو اس کے اور بھی بہت سے راز جانتا تھا اس لیے مو اسے بھی مارنے کے لیے آگے بڑھتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتی زوردار گولی چلنے کی آواز گنچتی ہے اور دیکھنے کو ملتا ہے کہ مو خود ہی مر گئی تھی اور اسے گولی ماننے والا کوئی اور نہیں بلکہ جیمنائی تھی جو وقت پہ وہاں پہنچ گئی تھی وہاں ٹائگر پڑی حمد دکھا کر کھڑا ہوتا ہے اور اب جگو کو شوٹ کرنے ہی والا تھا لیکن جیمنائی نے اسے بھی شوٹ کر ڈالا ایسے ہی ساری برائی اور کرب لوگ وہاں پہ ختم ہو جاتے ہیں اور پھر جگو جیمنائی اور اپنے بیٹے کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے دن دکھایا گیا کہ نیوز میں میٹیما کے خلاف سارے ثبوت آ گئے تھے سب لوگ اب میٹیما کے سچائی جانتے تھے اس لیے کسی نے بھی اس کے مرنے کا افسوس نہیں کیا جبکہ جگو اپنے بیٹے کو لے کر کسی دوسرے شہر منتقل ہو رہا تھا اور ابھی بھی اس کے ساتھ اس کی بیوی کی یادیں تھی جس سے وہ بہت پیار کرتا تھا اور سارے واقعے میں اسے صرف اپنے بیوی کو کھونے کا ہی دکھتا جسے دکھاتے ہوئے یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے